نین سے بیدار ہو کر سب سے پہلے ہاتھ دھونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نین سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ رات اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے یعنی جسم کے کس کس حصے کو اس نے چھوا ہے یا اس کے علاوہ بھی کئی نین میں ادھر ادھر پڑ گیا تو اس کے ہاتھ کو کوئی ایسی چیز لگی جو اس کے لیے نقصان دے ہو سکتی اس لیے پہلی چیز صبح اٹھ کر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے پھر کھانا کھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ کھانے کی چکناہٹ سے لطپت ہوں یعنی اس نے کھانا کھایا ہاتھ نہیں دھوے اور وہ کھانے کے جو ذرات ہیں یا چکنائی جو ہے وہ ہاتھوں میں ہی کئی لگی رہ گئی چاہے ناخنوں کی سائٹ پر یا ویسے انگلیوں کے اندر اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچائے یعنی چوہا کٹ جائے مثلا تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کیونکہ اس نے ہاتھ نہیں دھوے تو ویسے تو سونے سے پہلے بزو کرنا چاہیے لیکن اگر وہ نہیں کرنے کی توفیق تو کم از کم کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر سویا جائے پھر تحارت کے لئے دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے رائٹ ہینڈ تحارت کے لئے نہیں ناک صاف کرنے کے لئے نہیں کسی بھی گندے کام کے لئے لیفٹ ہینڈ استعمال ہوگا بائیں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پشاب کرے تو اپنا عزو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے نہ دائیں ہاتھ سے تحارت کرے یعنی استنجہ بائیں ہاتھ سے کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ وضو اور کھانے جیسے کاموں کے لئے مخصوص تھا اور بائیں ہاتھ بیت الخلا میں استنجہ کرنے اور دیگر اسی طرح کے کاموں کے لئے یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے